پیارے دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل ارپینکھوم محمد عرفان جھارکھنڈ دوستو آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں بھارت کے اندر دوستو کورو منڈل بالا سور میں بھینکا ٹکر کے بعد پورا نشت نابود ہو گئی پٹریا اکھڑ گئی سب کچھ تتر بھتر تہس نہس ہو گیا لیکن آج آپ کے سامنے ایک ایسے اللہ کے ولی کی کرامت رکھنے جا رہے ہیں دوستو جب اس اللہ کے ولی نے دوستو ریل کی پٹریاں کو اکھڑ دیا تھا کون تھے وہ اللہ کے ولی دوستو اور کیسے ہوئی یہ کرامت آپ سن کر یقینا جھوم اٹھیں گے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ویڈیو کا آغاز کریں اس سے پہلے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کورو منڈل ریلوے ایکسیڈنٹ بالا سور ریلوے ایکسیڈنٹ میں جتنے لوگ گھائل ہوئے ہیں یا اللہ تو انہیں جل سے جل ٹھیک کر دے اور ان کے گھر والوں کو تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس حادثے میں اس دردناک حادثے میں اپنی زندگی کو کھوئے ہیں یا اللہ تو ان کے گھر والوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بیمار ہے جو گھائل ہے انہیں جل سے جل ٹھیک کر دے آمین بجاہ سید المرسلین پیارے دوستو اللہ کے ولی ایسے ایسے کام کو ایسے ایسے نممکن کام کو ممکن کر دیتے ہیں جس کو دنیا جان کر حیران ہو جاتی ہے اور اسی طریقے کا ایک غیر ممکن کام جو ممکن بالکل بھی نظر نہیں آتا ہے لیکن اللہ کے ولی نے اس کو ممکن کر دکھایا اور دنیا جمانہ اس کو کرامت کے نام سے پکارنے لگی بہت تیجی کے ساتھ دوستو آج ہم آپ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی جگہ جس کو لوگ دنیا جس کو لکھنو کے نام سے جانتی ہے جی ہاں دوستو صحیح سمجھا آپ نے لکھنو کا چار باگ ریلوے اسٹیشن ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دوستو اور وہیں سے ایک ایسے اللہ کے ولی کی کرامت آپ کے سامنے رکھیں گے جس کے بارے میں سن کر یقینا آپ بھی کہہ اٹھیں گے یہ ہے اللہ کے ولی کی کرامت پیارے دوستو چلیے سب سے پہلے آپ دیدار کرلیجے اس اللہ کے ولی کے اس دیار کا اس درگاہ کا دیکھئے بلکل مجار سریف سے سٹا ریلوے کا ٹریک بچھا ہوا ہے دوستو لیکن جب اس کی کہانی سنیں گے تو یقینا آپ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جیہا دوستو دنیا جمانہ انہیں حجت کھمن پیر رحمت اللہ علی کے نام سے جانتی ہے جیہا دوستو یہ کھمن پیر رحمت اللہ علی کا یہ دربار یہ دیار لکھنو کے چار باگ ریلوے اسٹیشن کا ہے دوستو یہ اس سمیہ کی بات ہے جب بھارت کے اندر انگریجوں کی حکومت ہوا کرتی تھی انگریج اس وقت اس جگہ پر ریلوے پٹری بچھا رہے تھے ریلوے پٹری بچھانے کا کام کر رہے تھے اور اسی لیے جس جگہ پر حجت کھمن پیر رحمت اللہ علی کا یہ درگہ ہے اس جگہ پر پہلے بہت زیادہ جھاڑی وغیرہ ہوا کرتا تھا تو انگریجوں نے ان جھاڑیوں کو ساف کر آیا اور اس کے بعد اس جگہ پر مجار کے بیچوں بیچ سے دوستو ریلوے کی پٹری انہوں نے ڈال دیا بچھا دیا جیسے ہی ریلوے کی پٹری مجار کے اوپر بچھا کر وہ چلے گئے کیونکہ اس سبے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جنگل تھا جھاڑ تھا اس کو کٹنے کے بعد انہوں نے پٹری ڈالا تھا پٹری ڈال کر وہ چلے گئے صبح آ کر دیکھتے ہیں تو پٹری پوری طریقے سے اکھڑی ہوئی ہے مانو کسی نے کبار کر پھیک دیا ہوں انگریج بڑے غصے میں آ جاتے ہیں وہ سوچنے لگتے ہیں کہ سائد بھارت کے جو آجادی کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے سوطنترتہ سینانی سائد انہیں سوطنترتہ سینانی فریڈم فائٹر لوگ ہی اس پٹری کو اکھار پھیکا ہے برکہ انہوں نے پھر سے اس پٹری کو اسی جگہ پر بچھا دیا پھر چلے جاتے ہیں پھر جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ پٹری پھر سے تیہا تحسنہ سے پٹری پھر سے کبڑی پڑی ہوئی ہے وہ بڑے حیران ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں گویا کی تیسری مرتبہ انگریج اسی جگہ پر پٹری بچھا دیتے ہیں جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے دوسرے بلکل اوریجنل تصویر ہے اسی جگہ پر پھر سے پٹری بچھا دیا جاتا ہے تیسری مرتبہ جب انگریج صبح اٹھ کر یہاں پر آتے ہیں تو پھر انہوں کو وہی منجر دیکھنے کو ملتا ہے کہ پٹری پھر سے کبار دی گئی ہے پٹری اکھڑی پڑی ہے اب انگریج کافی گھسے میں آ جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں گویا کی انہوں نے انگریج کا جو ایک افسر تھا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آج پھر پٹری بچھا دینا اور آج اگریج رات میں رات کو وہاں پر پہرے داری کروں گا اور آکھ چھپ کر میں دیکھوں گا کہ آکھر یہ پٹریوں کو کون اکھار رہا ہے ایسے ہی ہوتا ہے دوستو انگریجوں نے پھر اسی جگہ پر پٹری بچھا دیا پٹری بچھا کر انگریج افسر چھپ کر دیکھنے لگا دیکھتا ہے تو اس جگہ پر کوئی بھی انسان نہیں ہے آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے اچانک سے اس انگریج افسر کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہے کہ جس جگہ پر یہ مجار شریف خمن پیر رحمت اللہ علیہ کے مجار شریف جس جگہ پر ہے وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ سے پٹریہ اپنے اکھڑنا چالو ہو جاتی ہے اور اکھڑنے کے بعد اپنے ایک طریقے سے مانو جیسے کسی نے اس کو کبار رہا ہو اور کبڑ کر یہ ایک سائیڈ ہو جاتی ہے جب اس منجر کو اس خوفناک منجر کو جب انگریج افسر دیکھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے صبح ہونے کا انتجار کرنے لگتا ہے اس کے جہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے یہ یہاں پر ماجرہ ہی کچھ اور ہے اور اسی چیز کو جاننے کے لیے دوستو صبح اس جگہ پر آتا ہے اور اس جگہ کی کھدائی کرانے لگتا ہے جب اس جگہ کی کھدائی کرانے لگتا ہے تو کھدائی کرتے ہوئے جب مٹی ہٹائی جاتی ہے تو وہاں نیچے سے ایک قبر نکلتا ہے اور یہ قبر صریف دوستو کسی اور کا نہیں بلکہ حجت خمان پیر رحمت اللہ علیہ کا تھا اور دوستو قبر صریف کے سامنے ہی ایک سیلا پٹھ یعنی ایک پتھر میں ان صاحب قبر کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا رہتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ صاحب قبر کون ہیں اور کہاں سے آئے تھے تو دوستو اسی میں یہ پتا چلا کہ حجت خمان پیر رحمت اللہ علیہ کا نام کچھ اور ہی تھا اور یہ سید گھرانے سے تھے اور یہ سالار مسعود گاجی رحمت اللہ علیہ کے لسکر کے ایک افسر تھے دوستو اور انہی کے ساتھ یہ بھارت میں آئے تھے اور یہ سید تھے اور بالخصوص یہ مدینہ سریف سے ان کی تصریف آوری ہوئی تھی مدینہ سریف سے یہ یہاں پر آئے تھے تو دوستو یہی تھا ایک اللہ کے ولی کا سنسنی کھیج کرامت جب انہوں نے پٹریوں کو اکھار پھیکا تھا در حقیقت پٹری کو اکھار کر پھیکنے کی وجہ یہ تھی دوستو چونکہ وہ انگریج افسر جو پٹری بچھا رہے تھے وہ قبر کے اوپر سے بچھا رہے تھے اسی لئے حضرت خمن پیر ان پٹریوں کو اکھار کر پھیک دے رہتے اس کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر مجار ہے دوستو تو اس کے بعد یہ مجار سریف بن جاتا ہے بعد میں اس کے بعد یہاں پر درگاہ بھی ہے اور انگریج افسر اس درگاہ سے ہٹا کر پٹری بچھا دیتے ہیں یہاں پر اور یہ پٹری آج بھی یہاں پر موجود ہے سبان اللہ